اتر پردیش میں لگاتار کرونا کے مریج بڑھ رہے ہیں اور لگاتار سرکار اپنی تاریفوں کے فول بانتی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے کانگریس کمیٹی کے راستری پروکتہ اور مہراش چناؤں کے پرباری رہے سورین راجپو جی موجود ہیں سر جاننا چاہوں گا لگاتار کرونا کے مریج اتر پردیش میں بڑھ رہے ہیں اور رازدھانی جہاں مکہ منتری سے لے کے تمام ادھکاری بیٹھتے ہیں دیکھیں یہ اتر پردیش کی سرکار کرونا کے نام پر صرف ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اتر پردیش ایک ایسا راججہ جہاں تیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اور پورے دیش میں جہاں پر تھاؤزنٹ پینسٹھ جانچوں کا ہے اتر پردیش میں ماتر بائیس جانچوں کے آس پاس ہو رہی ہیں تو یہ ستھی ہے کہ کم جانچیں کیجئے اور کرونا کم نکلے گا لیکن پورو اتر جو پوروانچل ہے اتر پردیش کا گورکپور آج امگڑ مہو یہ سیریے میں پوزیٹیویٹی ریٹ چودہ پرسنٹ کے آس پاس ہے لیکن سرکار ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں آپ بیٹس کی ستھی دیکھ لیجئے چائے کے جی ایمیو میں دیکھ لیجئے پی جائے میں دیکھ لیجئے آپ سوہم جائیے اگر آپ کو بیڈ مل جائے تو لوگوں کی وین تک میں مرتی ہوئی ہے تو یہ ساری استھیتیاں ہیں میرا تو اتر پردیش کی سرکار سے کہنا ہے کہ ہیڈ لائن منیجمنٹ چھوڑ کر کے واسطوے کے استھیتی میں کام کیجئے ٹیم 11 سے باہر نکلئے ٹیم 11 میں کچھ لوگوں کو بڑھائیے جو رازنیتک جماعت کے ہوں جو ڈاکٹری جماعت کے ہوں جو ان یا وششک گیریے کی جماعت کے ہوں صرف اور صرف آئی ایسوں کو لے جانے سے آپ کا کام نہیں چلے گا یہ گمراہ تو کر سکتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے بششک گیوں کی آبشکتہ ہے اتر پردیش کی اگر کانون وستہ کی بات کری جائے لگاتار پترکاروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں یدی کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کی خلاف بھی مقدمہ کر دیا جاتا ہے اس کو لے کر دیا اتر پردیش میں ایک گھوشت اور گھوشت آپات کال کے استھیتی ہے آپ کے سامنے ہیں پرستیتیاں کہ ایک پترکار اپنی بھانجی کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی حتیہ ہو جاتی ہے دو سال کی بچیوں سے لے کر کے بڑوں تک کے بلاتکار ہو جا رہے ہیں انگ بھنگ ہو جا رہے ہیں دوراچار کیے جا رہے ہیں چاہے وہ بولن شہر کی گھٹنا ہو چاہے دادری کی گھٹنا ہو چاہے آپ کے لکھیم پور کی ہو چاہے گورک پور کی ہو آپ اس ستھیتیوں کو دیکھئے اترپردیس کی پولیس اپھرن کرتا ہوں اور پیڑت پریوار کے بیچ میں مدھیست کا کام کر رہی ہے کانپور کی گھٹنا آپ دیکھ لیجئے کہ پیسے دلانے کا کام کر رہی ہے اس کے بعد بھی اپھرت یوک کی سنجیت کی ہتیا ہو جاتی ہے 35 لاکھ روپے اس کے دے بھی دیے جاتے ہیں اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پیسے چورن کے نوٹ تھے کہاں سے آئے پیسے پولیس کا کام یا تو اپرادھیوں سے دب کر ہو رہا ہے اور یا ستہ پکش کے نیتاؤں سے مار کھا کر ہو رہا ہے منوبل ٹوٹا ہوا ہے آپ دیکھئے چاہے وہ کانپور کا کانڈ ہو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس کی دبش کی سوچنا ملے اپرادھی نہ بھاگے اپرادھی کے اتنے ہنسلے بلند ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کر 8-8 پولیس والوں کے حتیائیں کر دے رہے تو کانون بستہ ہے کہاں یہ تو جنگل راج کے ستھیتی ہے اور جو ویروت کرنے کی بات کرتا ہے جو پترکار مطر ویروت کرنے کی بات کرتا ہے اس کے اوپر اتنے مقدمے لات دیے جاتے ہیں کہ کیا بتائیں جو سرکار کی کبھیوں کو بتانے کی بات کرتا ہے چاہے مڈے میل کی ہو مرزاپور میں اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے تو FIR یہاں پر ہونا جو پیڑیتوں کے خلاف ایک سادھارن سے پرکریہ ہو گئی ہے اور جو اپرادھی ہیں وہ اس سرکار میں مست ہیں اگر بات کریں جائے لکھناؤ کی تو لکھناؤ کے وی وی آئی پی ایریا میں ایک ڈبل مرڈر ہوتا ہے پولیس کمیشنر اس میں ان کی بیٹی کا ہاتھ بتاتے ہیں لیکن جو ایک ریلوے کے بڑے ادھکاری ہیں آئی ڈی باشپائی انہوں نے اگیاد کی خلاف مقدمہ دارد کی تو کہیں نہ کہیں پولیس کمیشنر ریٹ کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو بیٹی کو قاتل گھوشت جرور کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پتا نے اگیاد کی خلاف ہے فائی ایر کر رہی دیکھئے بڑی ویڈم منا ہے آج استطیق یہ ہے کہ مکھ منتری کاریالے اور گھر سے چند قدموں کی دوری پر ڈبل مرڈر ہو جا رہے ہیں اور کھلاسے میں بھی اس طریقے کے بیرودہ بھاس ہیں جانچ ہونی چاہیے پچھلی سرکار میں اتنی ہی دوری پر مرڈر ہوا تھا تو میرے خیال سے دیش کے سارے چینلوں نے ایک طرف ایک مکھ منتری کی فوٹو لگا کر کے استیفہ مانگ لیا تھا آج پرستیتیاں یہ بنی ہوئی ہیں کہ چاروں طرف حتیائیں ہیں لوٹ ہے اپرہنے ڈکیتی ہے چھنیتی ہے لیکن اتر پردیش کے ادھیکاری اور بھارچی جنتہ پارٹی کی سرکار کہہ رہے ہیں کہ اپراد کم ہو گئے ہیں آپ کے سامنے کی پرستیتیاں یہ آکڑوں کو چھپانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اتر پردیش میں تو جنگل راج ہے اگر وپکش کی بات کری جائے تو لگاتار وپکش آئی آئی ٹی اور جے ای کی جو پرکشائیں ہیں ان کو لے کر کے حملہ ور ہے آپ بھی لگاتار اس کو لے کر کے ٹویٹ کرتے رہے ہیں آئی آئی ٹی اور جے ای کی پرکشائیں کو لے کر کے کیا کہیں دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرونا کال میں پرکشائیں استھگیت ہوں نئی ڈیٹ دی جائیں ہم شتر کو سونی کرنے کی بلکل پکش میں نہیں ہیں آپ دیکھئے نا جب پانچ سو کیس تھے تو پورا دیش لوگ ڈاؤن تھا آج روز اٹھتر ہزار سے زیادہ کیس نکل رہے ہیں میرے دیش کے بچے میرا بھوشے ہیں دیش کا بھوشے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے ایسے میں نکال سکتے ہیں بیہار میں سات سینٹر ہیں یو پی میں سترہ سینٹر ہیں اور لاکھوں بچے ہیں آپ بتائیے شوشل ڈسینسنگ کیسے کریں گے پچیس لاکھ بچوں نے پرکشائیں دینی ہے اور پچیس لاکھ ان کے کم سے کم ابھیبھاوک آئیں گے پچاس لاکھ کی ویوستہ ہے کیا سوشل ڈسینسنگ کی اتر پردیش میں ماتر سترہ سینٹر ہیں بیہار میں ماتر سات سینٹر ہیں آپ دیکھئے ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود نجر آئے گا کہ پرکشاؤں کے لیے بچوں کا بھوش جو ہے سرکشہ جو ہے سترکتہ جو ہے یہ خطرے میں کیوں ڈالی جا رہی ہے صرف اس لیے خطرے میں ڈالی جا رہی ہے کہ جتنے پرائیویٹ انسٹیوٹس ہیں جو جے ہی اور نیٹ میں آتے ہیں وہ سکشہ مافیاوں کے ہیں ان کا کہی نہ کہی سممند بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے انہیں فیس چاہیے کوچنگ مافیاوں کو فیس چاہیے اگلے شیشن کے لیے تو اس طریقے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بھرستہ چار کی پراکاسٹہ ہے بچوں کے بھوش سے مت کھیلیے نئی ڈیٹ دیجئے جب کرونا کے معاملے ڈاؤن ہو جائیں تب آپ اس کو کریں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے آپ دیکھیں نا یونیورسٹری بند ہیں ڈگری کالیزز بند ہیں کالیزز بند ہیں ان پریکشاہوں کا مطلب کیا ہے پہلے جو پچھلے سطر چل رہے ہیں ان کو آپ ریگولر کیجئے اس کے بعد آپ پریکشاہیں کرائیے ہم تو چاہتے ہیں پریکشاہیں ہوں لیکن کیا ہم بچوں کی سرکشا کو ان کے سواست کو خطرے میں ڈال دیں انتیم سوال اللہک فور کو لے کر کے کل کچھ گائیڈ لائنز جاری کریں گے ہیں جن میں سکولوں کو لے کر کے گائیڈ لائنز ہیں 21 تاریخ سے 21 سپٹیمبر سے جو سٹاف ہے وہ بھی آیا گا اور 9 to 12 تک کے بچے بھی سکول آ سکتے ہیں اس کو لے کر بھی کیا کریں آکرش عجیب بیرودہ بھاس کی گائیڈ لائنز ہیں آپ کہتے ہیں کہ 50% بچے آئیں گے باقی 50% کیا کریں گے ان سب چیزوں کو دیکھیں سرکار کو چاہیے کہ گائیڈ لائن دیں اچھے سے گائیڈ لائن دیں کرونا پر نیانترن کریں ہم سب لوگ ساتھ ہیں پورے دیش نے سرکار کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ لوگ ڈاؤن کے لیے دیا ہو چاہے تھالی تالی گھنٹا ڈنڈا سب بجانے کے لیے دیا ہو پردھان منتری جی کا ساتھ پورے دیش نے دیا ہے پردھان منتری جی کی ذمہ واری ہے کہ دیش کی امیدوں پر اپیکشاؤں پر آکانکشاؤں پر کھرے اتریں اس طریقے کا کوئی نرنے نہ لیں جس سے کی بچوں کی سرکشہ خطرے میں پڑے ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے سوریند راجپو جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اتر پردیش میں جنگل رات چل رہا ہے اگر کرونا کی بات کری جائے تو کرونا کے لے کر کے سرکار پوری طریقے سے وپل ہے اور ساتھ ہی ساتھ وپکش جو ہے اگر سرکار ان کا ساتھ چاہتی ہے تو کرونا کو سمحلنے کے لیے وپکش بھی پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اور اتر پردیش کی یوگی سرکار کا ساتھ دینے کو تیار ہے کیمرا پیسن روحید کے ساتھ میں آکر شکلہ گلوبل وائس لکھنا ہو